السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 1133 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم رات کو ایک دعا بہت احتمام سے پڑھتے تھے رات کو پڑھ لو تو سنت پر عمل ہو جائے گا رات کو نہ پڑھ سکو تو دنے بھی دعا پڑھ سکتے ہو نسائی وغیرہ میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو جاگتے تو یہ دعا پڑھتے پڑھئے میرے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک استغفرك لذنبی واسألك رحمہ اللہم زدنی علما وَلَا تُزِغْ قَلْبِ بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنِي وَحَبْ لِي مِلْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب اب ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے اے میرے تیارے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں میں تجھ سے اپنے گناہوں کا استغفار کرتا ہوں اور تجھ سے تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں اے میرے پیارے اللہ میرے علم میں زیادتی دے اور میرے دل کو جب تُو نے ہدایت دے دی ہے پھر گمراہ نہ کر اور مجھے اپنے پاس کی رحمت بخش تُو بہت کچھ دینے والا ہے یہ میں نے ترجمہ بھی پڑھ لیا اور حدیث کے جو الفاظ تو الفاظ بھی پڑھ لیے تحجید میں اٹھو تو یہ دعا پڑھ لو تاکہ سنت پر عمل ہو جائے اور اگر تحجید میں نہیں اٹھ سکو تو کبھی کبھار نہیں بلکہ روزانہ نمازوں کے بعد اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اور یہ بہت زبردست ہے اس کے لیے آپ اس کو پڑھتے رہیے اس میں توہید بھی آگئی تصویب بھی آگئی اس کے غفار بھی آگیا جس نے یہ دعا پڑھ لیے سارے خیرے آگئی خلافہ کلام یہ ہے یہ حدیث نسائی میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے اور تفسیر عبد کثیر میں بھی ہے جلد ایک صفحہ تین سو نبے پر بھی ہے اللہ تعالیٰ یہ دعا میرے لیے بھی قبول فرمائے اور آپ کے لیے بھی قبول فرمائے یاد کر لینا اپنے بچوں کو بھی یاد کرا دیجئے یہ دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں اس میں بہت مور اللہ نے رکھا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين